موسیقی اس بات کے اندر علماء امت میں اختلاف ہو سکتا ہے بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افزل ہے اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے بعض علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ افزل ہے بعض علماء فرماتے ہیں مدینہ افزل ہے اس بات میں گوری امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی قبر باقیوں جگہ جو سرکار کے وجود اقتصرمہ افزل ہے وہ جگہ مکہ سے بھی افزل ہے وہ جگہ مدینہ سے بھی افزل ہے وہ جگہ نو سے بھی افزل ہے وہ جگہ کلم سے بھی افزل ہے وہ جگہ عرص سے بھی افزل ہے حتیٰ کہ وہ جگہ کعبہ سے بھی افزل ہے نار رسالے سنیا جوانک جوانک نار رسالے نار رہیدلی سجدی مرشدی سجدی مرشدی علامہ ہے علامہ ہے علامہ یا رسول مر علامہ یا رسول مر اس بات کردر علماء عمت میں اختلاف ہو سکتا ہے بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے بعض کے نزدیک مدینہ مناورہ افضل ہے پر وَلْكُلَّ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي دَمَّ عَدَهَا الشَّرِیفَةَ افضل من کل مکان القابط وغیرہ پر اس بات کردر دوری عمت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی قبر پاک کی وہ جگہ جو سرکار کے وجود اقتصر سے مس ہے مکہ سے بھی افضل ہے سارے سرکار کی قبر پاک کی جگہ جو سرکار کے وجود اقتصر سے مس ہے وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے حقینہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ نو سے بھی افضل ہے نم سے بھی افضل ہے تاکہ وہ جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے مرشد حادی بیم طریقہ شیخ حقائق دان بھی تو کہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو ناری سالم ناری سالم ناری حیدن اگبر چیرے شریف شاید سے چیرے شریف حاجہ حلام فرید رحمت اللہ نے کورٹ مٹھن شریف آلے آپ نے مرید حاجت عمر واسکے حاجت عمر واسکے رستے بھی چوڑا نو پہ گئے ڈاکو چوڑ انہا ڈاکوہ نے آپ دے مریدانو ماریا کٹیا بھی تو مال بھی لے لیا وہ آپ دے مرید جو تو واپس کورٹ مٹھن شریف آئے نا کہ خاجہ غلام فرید رحمت اللہ نے فرمایا مریدو کیسی حاضری ہوئی مریدہ آکھے آجا حضرت اسید اگیسا سانو کے ڈاکو پہ گئے سنڈاکوہ نے ماریا کٹیا بھی تو مال اسباب بھی لے لیا محبوب دے دردی شکایت نہیں کری محبوب دے دردی شکایت نہیں کری محبوب دے دردی شکایت نہیں کری سبحان اللہ دوسرے سال خاجہ غلام فرید رحمت اللہ لہا عاجی اور عمر واسکے گئے آپ دے کافرینوں بھی ڈاکو بھیا گئے ڈاکوہ نے ماریا کٹیا مال اسباب لے لیا آپ دے کافرین والیاں مار کٹ کے مال اسباب لیا لیا جو باپس آئے نا تو وہی مورید جنہوں نے پچھلے سال ڈاکو پیسن آپ دی بارگاہ چاہے آکے کہنے کہ یا حضرت کیسی زیارت ہوئی کیسا سفر گزریا انہوں نے سوچا بھی پچھلے سال کے پیر سانو سمجھان دے سے اے صفحہ اپنے کافلے والے آنے بڑی ہون پوچھنیا مورید آکے کہنے کہ یا حضرت کیسا سفر گزریا آپ نے مریندے ہن کٹیندے ہن مدینے وال کٹیندے ہن مریندے ہن کڑیدے ہن مدینے وال بھچیدے ہن انا دی مار تو صدقے انا دی پیار تو صدقے نا ری شاہلے نا ری شاہلے نا ری حیدری آنکہ سوریوں پھر جا کے سرکار بھی جالی مبارک رو مس کریے نا مس کریے یہ دراؤنیا شکلہ والے مولوی آکے کہنے ہیں حاضر حدید لا ینفو ولا یدر یہ تو لوہا ہے یہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے اسی مسجد نبی دی دیوار مبارک رو مس کریے تھے دراؤنیا شکلہ والے مولوی آکے کہنے ہیں حاضر جداد لا ینفو ولا یدر یہ تو دیوار ہے یہ نہ نفع دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے لیکن کہ مولویوں کیری تو ہی دی جی جلنات نبیان بھی سمجھ نہیں آئی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں آپ کے والد گرامی آپ کے باپ حضرت یاکوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام کے آنکھوں کی بنائی چلی گئی حضرت یاکوب علیہ السلام کے آنکھوں کی بنائی چلی گئی حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے صحبزادیں مصر کے بادشاہ بھی ہیں اللہ کے نبی بھی ہیں سبحان اللہ قرآن سے پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے کوئی ڈاکٹر نہ بھیجا مصر کوئی حکیم نہ بھیجا مصر کوئی طبیب نہ بھیجا آپ نے اپنا مبارک کرتہ بھیجا سبحان اللہ یوسف علیہ السلام نے اپنا مبارک کرتہ بھیجا آپ نے فرما ہے میرے باپ کے آنکھوں پر نگاہ دینا گئی ہوئی پینائی واپس آجائے گا سبحان اللہ میرے باپ کے آنکھوں پر نگاہ دینا گیا ہوا رور واپس آجائے گا عاشقانِ مصطفیٰ جب یوسف صدیق اللہ کا کرتہ اپنے باپ کے آنکھوں پر سلام کو فائدہ دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے روزے کی چالیاں بھی اپنے باپ کے آنکھوں پر نگاہ دے سکتا ہے سکت بھی بشتی علامہ علامہ سبحان اللہ ہسی سنیہ کرتے ہیں دے منن والے ہسی سنیہ کرتے ہیں دے منن والے چاہے کرتا ہوئے حضرت یوسف صدیق اللہ دا چاہے کرتا ہوئے حضرت یبو الحسن خرکانی دا میاں شیر محمد شرقبور والے میاں شیر محمد شرقبوری رحمت اللہ نے آپ نے کولنے باپا جی اپنا بچہ لے کے آنکھے آکے کہنے لگے مرشدو میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا آپ نے اس موڑے کولو پوچھا ہے آپ نے موڑیا نماز کیوں نہیں پڑھتا انہیں آکھا یا حضرت میرا دل نہیں کرتا میاں شیر محمد رحمت اللہ نے شرقبور شریف والے آپ نے دلتے انگلی رکھ کے فرمایا دلہ کرے باپا جی اپنا بچہ لے کے میاں صاحب رحمت اللہ لے کے آکے 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 یا حضرت میرا یہ موڑا نماز نہیں پڑھتا آپ نے موڑیا کیوں نہیں پڑھتا انہیں آکے 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 یا حضرت میرا دل نہیں کرتا آپ نے دلتے انگلی رکھ کے فرمایا دلہ کرے دلہ کرے آپ نے کہنا نا استعباد مندہ جدو بھی لبدا سی مسجد کو لگتا پہلے قدی پانی وقتہ نے اسی بڑی استعباد ہونی قدی تحجد بھی قضا نہیں اسی ہوئی اللہ اللہ آپ نے کہنا اللہ کے ولی کے سمجھانے کا انداز انوکھا ہوتا ہے آپ نے کہا لیکھ مولوی صاحب آئے آکے کہنے لگے میاں صاحب رحمت اللہ نے بولا آکے پوچھا لگے کیا حضور حاضر ناظر ہے نہیں میہ صاحب رحمت اللہ نے لیا کیا مولوی صاحب پہلے پانی پلاؤ مسئلہ تا جواب آئے گیا پیانے بیچے پانی مولوی صاحب دیتا گیا پیش کریتا گیا پھر مولوی صاحب پیالے وال ویندے نے پر پین دے مولوی صاحب پیالے وال ویندے پر پین دے نہیں آپ مجھے مولوی جی پین دے کیوں نہیں بھونا کہاں سرکا رہے دے مدینہ سبحان اللہ سنینہوں پڑھ چھو مدینہ نظر آرہ ہے آپ مسکرائے مراری صالب مراری صالب اسی سنیا کرتے آدھے منن والے اسی سنیا کرتے آدھے منن والے اسی سنیا کرتے آدھے منن والے چاہے کرتا ہوئے حضرت یوسف صدق اللادہ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو محمود غزروی نے ہندوستان پر سو منات فتح کرنے کیلئے سترہ حملے کیے سو منات کا مندر فتح نہیں ہوتا آپ نے مرشد حضرت یوسف صدق اللادہ کہنے لگا یا حضرت ہندوستان پر سترہ حملے کر چکا ہندوستان میں سو منات کا مندر فتح نہیں ہو رہا آپ نے محمود اے میرا کرتا لے جائے ان جو جائیں گے نا میرا کرتا نان لے کے جائیں جب جنگ زوروں پر ہوئی اس کرتے کو سامنے رکھ کر جو دعا مانگوں گے وہ قبول ہو جائے محمود غزروی نے پلٹ کر پھر ہندوستان پر سو منات پر حملہ کیا جب جنگ زوروں پر تھی محمود غزروی نے حضرت یوسف حسن خرگانی کا کرتا مبارک سامنے رکھا دعا مانگی کہ مولا تجھے اپنے اس کرتے والے بندے کا وسیلہ مجھے ہندوستان پر فتح عطا فرما دے سو منات کا مندر فتح ہو گیا فتح مل گئی محمود غزروی نے دعا مانگی جب جنگ زوروں پر تھی میں نے آپ کا کرتا مبارک سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگی مجھے فورا فتح مل گئی فتح کی دعا مانگی مجھے فورا فتح مل گئی حضرت یوسف حسن خرگانی مسکرائے آپ محمود غزروی کھٹ منگی حضرت یوسف حسن خرگانی نے فرما محمود غزروی تُو نے کم منگا ہے رب کی رحمت اس بات پر تُو نہیں بیٹھی تھی کہ اگر میرے بندے کے کرتے کے وسیلے سے محمود غزروی کل ہندوستان کے مسلمان ہونے کی دعا کرے گا میں کل ہندوستان کو مسلمان بنا کروں گا میری سالو میری سالو میری سالو میری سالو